اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے ہاں میم اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لیے اور کافروں کو جس چیز سے ڈرائی جاتا ہے اسی سے مو موڑ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علم لاؤ جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو اسے جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک جبکہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہ یہ تو واضح جادو ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے گھڑ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر بالفرض میں نے اسے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو وہی گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں آیا ہوں اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی فرمائی جاتی ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اس جیسی ایک کتاب کی گواہی دی تو وہ ایمان بھی لے آیا اور تم پھر بھی تکبر کرتے رہے بے شک اللہ الظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں کے متعلق کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ آگے بڑھتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب یہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات رہنما اور رحمت تھی اور یہ کتاب قرآن عربی زبان میں ہے تصدیق کرنے والی تورات کی تاکہ انہیں ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں یہ ان عامال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا اور اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت تیس مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور پھر چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تُو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تُو راضی ہو جائے اور میرے لئے میری اولاد کو نیک بنا دے بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عامال ہم قبول فرماتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں یہی جنت والے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف بیزار ہوں تم دونوں سے کیا تم مجھے اس بات کا یقین دلاتے ہو کہ میں قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے لڑکے تیری خرابی ہو مان لے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی یہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنات اور انسانوں میں سے بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے آمال کی وجہ سے اور تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر کہا جائے گا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے تو آج تمہیں سزا دی جائے گی زلدت کے عذاب کی اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحت تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے اور قوم آدھ کی برادری کے فرد حود علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو آقافت میں برے انجام سے ڈرایا اور ایسے ہی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیں تو لے آئیں ہم پر وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے یہ ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی تو وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کی سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا اس طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو اور یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی عطا کیے تھے تو نہ تو ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل کچھ بھی کام آئے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے آس پاس جو بستیاں ہیں اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کی شاید وہ واپس آئیں پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا قرب حاصل کرنے کے لئے بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ بہتان باندھتے تھے اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ فرمایا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ غور سے قرآن سنے تو جب وہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ خاموش رہو پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ واپس آئے اپنی قوم کی طرف برے انجام سے ڈرانے والے بن کر انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں ہدایت کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اس اللہ کو نہ بے بس کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے اور مددگار ہوں گے یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا فرمانے سے نہیں تھکا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دے کیوں نہیں بے شک وہ تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے عزم و حمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے گویا جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو سمجھیں گے جیسے دنیا میں دن کی ایک ہی گھڑی رہے یہ قرآن ایک عظیم پیغام ہے تو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان لوگ ہیں جو نافرمان لوگ ہیں جو نافرمان لگا